تیر اندازوں نیزہ بازوں تک آن پہنچے رومیوں کے پاس مروانے کے لیے بہت نفری تھی نیزہ بازوں نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن رومیوں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی تب قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی خالد رضی اللہ عنہو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں مجاہدین ان کے پیچھے گئے لیکن خالد رضی اللہ عنہو نے انہیں روک دیا کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا مسلمان سالاروں کا معلوم ہی نہیں تھا کہ ماہان کا پلین ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجائے رکھو تاکہ اپنے پہلوں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں لیکن خالد رضی اللہ عنہو نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے خالد رضی اللہ عنہو نے اپنے پہلوں کی طرف توجہ نہ دی انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں سالاروں کو بھی اپنی بے مائیگی کا احساس تھا اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر ایک فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دگرگوں ہو جائے مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوں پر ہو رہے تھے جو ماہان کے پلان کے این مطابق تھے دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا اس پہلو کی کمان عمرو رضی اللہ عنہو بن العاس کے پاس تھی مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا لیکن ان کے جسم شل ہو گئے انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا وہ پری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹنے لگے لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی مگر جسم ہی ساتھ نہ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے وہ حد ختم ہو چکی تھی مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے ان کی ترتیب اور تندیم ٹوٹ گئی بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک چاہ پہنچے اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے سالار عمرو بن العاص بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے ان کے پاس محفوظہ میں دو ہزار سوار تھے جو وہاں موجود تھے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے ان دو ہزار سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا اس کی قیادت عمرو رضی اللہ عنہ نے خود کی سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لاکر ان دو ہزار مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار مو موڑ گئے وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھور میں پھنس گئے تھے یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے دشمن کو پیٹھ دکھا کر آنے والوں پر اللہ کی لانت یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں لانتان اور تنز کے تیج برسائے اور دو مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے خدا کی قسم مسلمان خامد اتنے بے غیرت نہیں ہو سکتے یہ بیویوں کی آوازیں تھیں وہ اپنے خامدوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں کیا تم ہمارے خامد ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا عورتوں نے خود گیت گھڑ لیا اور گانے لگیں اس کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ تمہاری غیرت کہاں گئی اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں نیک بھی ہیں حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں ان کی اسمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو زلیل و خار کریں مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا انڈے اور پتھر ماریں کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس سلے گئے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاریاں کرنے لگے بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت لڑ رہے تھے اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندہ ہوا تھا دس دس سپاہی ایک ایک زنجیر کے ساتھ بندے ہوئے تھے زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے چونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جانفشانی سے روکا تھا اور رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا تھا اس کے فارن بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا حملہ آوروں کی نفری تین گناہ سے بھی کچھ زیادہ تھی چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے ان کی عورتوں کے خیمیں ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے بھاگنے والوں میں ان کے سالار کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑیں تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش پیش رہتے تھے قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے کیمپ کی طرف بھاگ آئے وہاں بھی عورتوں نے بھاگ آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بھی تھی وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا اے ابنہرب ہند نے ابو سفیان سے کہا تو کدھر بھاگ آ رہا ہے انہوں نے ابو سفیان کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا یہی سے لوٹ جاؤ اور ایسی بہادری سے لڑ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کی تھی اللہ وہ بخش دے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو جانتے تھے وہ بڑی زبردست خاتون تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہیں اتنا کہنے کی بھی جرورت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے وہ جانتے تھے کہ ہند کے سامنے بولے اور کچھ دیر رکے رہے تو ہند ڈنڈوں سے مار مار کر انہیں بے ہوش کر دیں گی دوسری عورتوں نے یہاں بھی وہی منظر بنا دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا تھا بیمیوں نے اپنے خامندوں کو شرم سار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے موریخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا لیکن اس عورت نے تلوار نکال لی اور اس رومی کو مار ڈالا سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان ایک جگہ پریشانی کے عالم میں اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے انہوں نے دیکھا کہ باگ جانے والے واپس آ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئے رومی پیچھے ہٹ گئے تھے یزید نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کر لیا اور جوابی حملے کا حکم دیا ہند نے بہت ہی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے عہد کی جنگ میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی ان کے گیت کے بعض الفاظ غیر شائستہ تھے گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگا لیں گی اور اگر تم پیچھے ہٹائے تو ہم تم سے جدہ ہو جائیں گی جنگ یرموک میں بھی ہند نے وہی گیت گایا خالد رضی اللہ عنہ کی نظر پورے محاذ پر تھی انہیں معلوم تھا کہ نائیں اور مائیں پہلو پر کیا ہو رہا ہے انہیں احساس تھا کہ پہلووں کو مدد کی ضرورت ہے لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے مدد کو انتہائی مخدوش صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی انہیں خبر مل گئی تھی کہ دائیں پہلو پسپا ہو گیا ہے اور بائیں پہلو بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوں کے سالاروں کو پیغام بھیجتا کہ وہ جوابی حملہ کریں نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو آخر انہیں اطلاع مل گئی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں اس وقت دائیں پہلو سے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے جوابی حملہ کیا تھا یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے گیا تھا لیکن نفری بہت کم تھی پھر بھی حملہ کر دیا گیا اب زندہ نہ جائیں یہ رومیوں کی للکار تھی اب بھاگ کر نہ جائیں رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا حملہ آور گھڑ سوار تھے وہ نعرے لگاتے اور گرج دے آتے تھے ابن العاص سوار دستوں کا سالار للکار رہا تھا ہم آ گئے ہیں حوصلہ قائم رکھو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تھکے ہار مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے وہ بکھلا گئے مسلمان سوار تازہ دم تھے اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دے کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے یہ انتقام کا کہہر تھا اگر دونوں طرف نفری برابر ہوتی یا دشمن کی نفری ذرا زیادہ ہی ہوتی تو دشمن کا بے تہاشہ نقصان ہوتا اور وہ میدان چھوڑ جاتا لیکن نفری کے معاملے میں رومی سیلا بھی دریہ تھے مسلمانوں کے حملے کا ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بہت سی لاشیں اور بے چھوار زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے لیکن بھاگے نہیں بلکہ منظم طریقے سے اپنے محاذ تک واپس چلے گئے ادھر مرکز یعنی قلب میں کیفیت یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کی چال سمجھ چکے تھے رومی ابھی تک مسلمانوں کے قلب کے سامنے موجود تھے وہ ہلکا سا حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے خالد رضی اللہ عنہ جان گئے کہ دشمن انہیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلوں کی طرف توجہ نہ دے سکے خالد رضی اللہ عنہ کو دائیں بائیں پہلوں کی اطلاعیں ملیں تو انہوں نے ماہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا پہلے تو انہوں نے دائیں پہلوں کو مدد بھیجی پھر بائیں طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے ابن الازور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے متحرک سواردستے کے سالار زرار بن الازور کو بلا کر کہا کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوں پر غالب آگیا ہے دیکھ رہا ہوں ابن الولید زرار رضی اللہ عنہ ہونے کا میں تیرے حکم کا منتظر ہوں کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا گھوڑا کس بیچینی سے کھر مار رہا ہے بائیں پہلوں پر جلدی جاؤ ابن الازور خالد رضی اللہ عنہ ہونے کا سواردستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پانچ کے جن رومیوں کے ساتھ وہ الجا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دے کس سال میں ہے یزید زرار رضی اللہ عنہ نے پوچھا حال جو مجھے بتایا گیا ہے وہ میں کیسے بیان کروں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان جو کبھی ہمارے قبیلہ قریش کی آنکھ کا تھارا تھا وہ بھی میدان چھوڑ گیا ہے دوسری اطلاع ملی ہے کہ بھاگ آنے والے پھر آگے چلے گئے ہیں لیکن تو جانتا ہے کہ حوصلہ ایک زرب کھالے تو دوسری زرب کھانے کتاب نہیں رہتی اللہ ہم سب کو حصلہ دے گا زرار رضی اللہ عنہ بن العزور نے کہا زرار رضی اللہ عنہ تاریخی جنگجو تھے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق زبان پر اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کی تلوار اللہ کے نام پر جلتی تھی وہ تو اپنی جان سے لا تعلق ہو چکے تھے خالد رضی اللہ عنہ کا حکم سنتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا وقت بعد دوپہر کا تھا کرمی جلسا رہی تھی گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے پیاس سے مجاہدین کے موں کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھی زرار رضی اللہ عنہ کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید رضی اللہ عنہ نے اپنے حملے میں الجا رکھا تھا یہ رومی زنجیر بند تھے انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دس دس آدمی ایک ہی زنجیر میں بندے ہوئے تھے انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ان کی رفتار زنجیروں کی وجہ سے سست تھی اب ان پر زرار رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا زرار رضی اللہ عنہ بڑے ذہین سالار تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے انہیں وہ سالار نظر آ گیا وہ دیر جان تھا اس کے اردگرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومی پرچم بھی تھا زرار رضی اللہ عنہ اگر اسے للکار تھے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا جو اکیلے آدمی کے بس میں نہیں تھا زرار رضی اللہ عنہ محافظوں کا نظر انداز کر کے ان کے حسار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیر جان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی بیشتر اس کے کہ دیر جان کے محافظ زرار رضی اللہ عنہ کو گھیر لیتے زرار رضی اللہ عنہ وہاں سے غائب ہو گئے محافظوں میں ہڑ بونگ مچ گئی ان کا سالار گھوڑے سے لڑک گیا دو محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی اسے اب مرنا تھا وہ زبا ہونے والے بکرے کی طرح تڑپ رہا تھا اسے پیچھے لے جانے لگے تو وہ دم توڑ گیا ادھر زرار رضی اللہ عنہ ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے ادھر خالد رضی اللہ عنہ نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا زرار رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا زیادہ نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے تھے وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے اس جوابی حملے کا یہ اثر ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے لیکن یہ پسپائی نہیں تھی وہ محاذ یا خیمگاہ تک چلے گئے ان کا نقصان بہت ہوا تھا لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور لڑنے کا جذبہ بحال ہو گیا اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا وہ رات پیداری کی رات تھی مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بیتاب ہوئی جا رہی تھیں لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا اور کھانا پکانا تھا اور اس سے زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھا عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتی اور ان پر پٹیاں بانتی تھی ان کے انداز میں جو خلوص تھا اور جو اپنایت تھی اس سے زخمیوں کے حسلے اور زیادہ مضبوط ہو گئے ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا میں شہنشاہ حرقل کو کیا جواب دوں گا وہ سخت برہم تھا تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کیوں نہیں کو چل سکے کوئی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا ہے مہان نے کہا کیا تم نے ان کے کسی سالار کو قتل کیا ہے اس کے تمام سالار خاموش رہے اورین اس نے اپنے ایک سالار اورین سے کہا تم سالار دیر جان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو زندہ میرے سامنے نہ آنا آگے ہی کہیں مارے جانا اس نے تمام سالاروں سے کہا کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے ہمیشہ کے لیے مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالانوں کو سمجھایا اپنے مرے ہوئے سالار دیر جان کے جگہ اس نے قرین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزاری زخمیوں کی آیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستے تھے رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے انہوں نے اپنی تنظیم اور ترطیب برقرار رکھی مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی رومیوں کی کوشش ہی یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جم نہ سکے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کا پورے کا پورا اور شرجیر رضی اللہ عنہ بن حسنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا انہیں ڈنڈے بھی دکھائے بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی مو کھل گیا ایک عورت دوڑتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی کیا تو زخمی ہے عورت نے پوچھا وہ بول نہیں سکتا تھا اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں پھر تو بھاگ کیوں آیا ہے عورت نے پوچھا کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا کیا تیرے پاس دل نہ تھا کہ تُو بھاگ آیا ہے عورت نے پوچھا مجاہد نے اکڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا کیا تیری بیوی یہاں ہے اس نے نفی میں سر ہلایا بہن عورت نے پوچھا ماں کوئی نہیں اس نے بڑی مشکل سے کہا کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں عورت نے کہا کیا تُو برداش کر لے گا کہ ان کو کفار اٹھا کر لے جائیں نہیں مجاہد نے جاندار آواز میں کہا کیا تُو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرے گا ضرور کروں گا اس نے جواب دیا پھر یہاں کیوں آنگی رہے عورت نے کہا تھک کر چور ہو گیا ہوں مجاہد نے کہا لے میرا ہاتھ پکڑ عورت نے کہا میں تجھے اٹھاتی ہوں نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے تیری جگہ تیری بہن لڑے گی مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا بھائی عورت نے کہا اللہ تجھے فاتح واپس لائے مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی وہ تو حمد سے بڑھ کر لڑے تھے ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شکور نہیں تھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ شکست قبول کرنے والے سالار نہیں تھے باقی تمام سالار بھی عظم کے پکے تھے سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آگئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ رہے تھے اور قاسدوں کو گیارہ میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام بہشانے کے لیے دوڑا رہے تھے ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی ابن الولید خاتون نے کہا خدا کی قسم عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانشمند آدمی پیدا نہیں کیا کیا تو میری ایک بات پر وار نہیں کرے گا سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جانے لڑا دیتے ہیں سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جانے ہیں میری بہن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے لئے دعا کر تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے لئے نیا ہوتا وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے صفحہ سالار تھے لیکن اس خاتون کے جذبے سے خالد رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ہی ایسا ہوتا تھا لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبوں کی کیفیت کچھ اور ہی تھی وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لئے بیتاب تھی